کہ وہ آئیں اور اس میں اپنا کلام پیش کریں جنابِ اشفا احمد صاحب آئیں اپنے کلام کے ساتھ اپنی غزل کے ساتھ جنابِ صدر کی اجازت سے چار مصرے سے پیدا کرتا ہوں کہ جب ہمارے سامنے جب ہمارے سامنے ہجرت کا منظر آ گیا جب ہمارے سامنے ہجرت کا منظر آ گیا یوں ہوا محسوس دل سینے سے باہر آ گیا اور شیر ارز کیا ہے کہ نام تیرا آ گیا تھا درمیانے گفتگو نام تیرا آ گیا تھا درمیانے گفتگو میری آنکھوں کے جزیرے میں سمندر آ گیا بہت شکریہ مطلع یوں ارز کیا ہے کہ لذتِ حجر مکمل نہیں ہونے دیتا لذتِ حجر مکمل نہیں ہونے دیتا اپنی آنکھوں سے وہ اجھل نہیں ہونے دیتا لذتِ حجر مکمل نہیں ہونے دیتا اپنی آنکھوں سے وہ اجھل نہیں ہونے دیتا اور شیر ارز کیا ہے کہ ساپ کی طرح لپٹ جاؤں نہ اس سے ایک روز جسم کو اپنے وہ سندھل نہیں ہونے دیتا بہت اچھے واہ واہ بہت شکریہ مکمل نہیں ہونے دیتا اور شیر ارز کیا ہے کہ جانے یہ کون ہے دیتا ہے مسلسل دستک جانے یہ کون ہے دیتا ہے مسلسل دستک دل کا دروازہ مقفل نہیں ہونے دیتا جانے یہ کون ہے دیتا ہے مسلسل دستک دل کا دروازہ مقفل نہیں ہونے دیتا اور ایک مطلع اور چندر شاڑیوں کے جدھر بھی پاؤں رکھوں راستہ بنا ہوا ہے جدہ دی پاؤں رکھوں راستہ بنا ہوا ہے تیرا وجود مسلسل دعا بنا ہوا ہے تیرا وجود مسلسل دعا بنا ہوا ہے اور شیرات کو آکے بگولے لپٹے ہوئے چلتے ہیں قدم با قدم بگولے لپٹے ہوئے چلتے ہیں قدم با قدم سفر ہمارے لئے مسالہ بنا ہوا ہے بہت اچھے بابا بگولے لپٹے ہوئے چلتے ہیں قدم با قدم سفر ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے اور کئی دنوں سے کوئی خیریت نہیں اس کی کئی دنوں سے کوئی خیریت نہیں اس کی خموشیوں کا عجب سلسلہ بنا ہوا ہے کئی دنوں سے کوئی خیریت نہیں اس کی کئی دنوں سے کوئی خیریت نہیں اس کی خموشیوں کا عجب سلسلہ بنا ہوا ہے اور میں احتساب میں ہوں اپنے ہر رویے کے میں احتساب میں ہوں اپنے ہر رویے کے وہ جب سے میرے لیے آئینہ بنا ہوا ہے میں احتساب میں ہوں اپنے ہر رویے کے وہ جب سے میرے لیے آئینہ بنا ہوا ہے اور ابھی ابھی تم میں لوٹا تمام کر کے سفر ابھی ابھی تم میں لوٹا تمام کر کے سفر نئے سفر کا نیا وسوسہ بنا ہوا ہے ابھی ابھی تو میں لوٹا تمام کر کے سفر ابھی ابھی تو میں لوٹا تمام کر کے سفر نئے سفر کا نیا وسوسہ بنا ہوا ہے اور آخری شیر سنا کے اجازت چاہوں گا کہ یقین ہے تیسرا پھر سرخرو ہوا ہوگا تعلقات میں پھر سے خلا بنا ہوا ہے یقین ہے تیسرا پھر سرخرو ہوا ہوگا تعلقات میں پھر سے خلا بنا ہوا ہے بہت اچھے اشفاق صاحب نے اچھی اشعار اس میں فلم کو سنائے